دھرنا مظاہرین اور حکومتی ٹیم کے درمیان مذاکرہ جاری دھرنا قائدین کی چار اپنی ٹیم مذاکرات میں شریک حکومتی وقتی قیادت وفاقی وزہبی امور نورلہ قادری کر رہے ہیں آسیا بی بی کے نام ای سی ال میں ڈالا جائے حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی کی اپیلدار کرے کیس کی سماعت فل بینچ کرے کارکنوں کے خلاف مقدمات ختم تمام کارکن رہا کیے جائیں تحریک لبائک کی جانب سے مطالبات سامنے رکھ دئیے گئے نجی سکولوں کا کل چھٹی کا اعلان سرکاری سکولوں میں چھٹی کا فیصلہ نہ ہو سکا اور پاکستان پرائیوٹ سکول فیڈریشن کا مزید چھٹیوں کا اعلان ملک بھر میں نجی سکول دو نومبر اور تین نومبر کو بند رہیں گے بیکن ہاؤس سٹی سکول ایڈوکیٹرز لاہور گرامر سکول بھی بند رہیں گے سرکاری تعلیمیداروں میں چھٹی ہوگی یا نہیں والدین کو حکومتی فیصلے کا انتظار نجی سکولوں کا کل چھٹی کا اعلان سرکاری سکولوں میں چھٹی کا فیصلہ نہ ہو سکا اور پاکستان پرائیوٹ سکول فیڈریشن کا مزید چھٹیوں کا اعلان سب سے رات شہر کے وہی حالات ہر جگہ دھرنا کہیں سے روڈ بلوک عوام پریشان شہر میں امنو امان کے صورتحال مارکٹس کی تعلہ بندی مال روڈ پینوراما نکی مارکٹ بیڈن روڈ آبید مارکٹ اچھرا بازار اور شاہ آلمی مارکٹ بند کار ڈیلرز اسوسییشن کی کال پر شہر بھر میں شوہ رومز بھی بند رہے ہال روڈ سے آلہمراہ تک مال روڈ مکمل طور پر بند سڑکیں بلوک گاڑیوں کا پیہ جام شہر کی سبجیوں پھل منڈیاں بھی موجودہ صورتحال کے زیرہ سر آگئے سبجیوں اور پھلوں کی ترسیل نہ ہو سکی تاجروں کو دو روز میں ساٹھ کروڑ روپے کا نقصان اشیاء کورنوش کی بلیک میں فروغ چروب گو بھی کی قیمت میں ایک ہی روز میں چالیس روپے فی کلو اضافہ برائلر بھی گیارہ روپے فی کلو مہنگا ریاست شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرے گی قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا شہریوں کے روز میں کے معاملات میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت عالی سطح کا اشلاس امن و امان کی صورتحال کا جائزہ موٹرو وے، میٹرو بس، سپیڈو بس، لٹی سی سرویس بند جی ٹی روڈ اور ملتان روڈ جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر کے بند شہریوں کو عام درف میں شدید مشکلات ٹرین سرویس کل سے موطل لاہور آنے اور جانے والی تمام ٹرینے بند مسافر ریلوے سٹیشن پر محصول موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس جزوی طور پر موطل کینٹ، ڈیفنس اور دیگر علاقوں میں موبائل سگنل بہال پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی سخت رینجرز کے دستے اہم سرکاری امارتوں کی سیکیورٹی پر موجود مال روڈ پر پولیس کی بھاری نفری موجود کینال روڈ، جیل روڈ، نواپل، موغلپورہ اور فیروزپور روڈ پر کرتوا چوک سے اچھرا تک ٹرافک بہار علامہ روڈ، علامہ اکبال روڈ، مولانا شاکت علی روڈ ٹرافک کے لیے کھلا سی ٹی او سیکرٹیریٹ جانے والی ٹرافک کو گورنر ہاؤس چائنا چوک سے ریگل چوک مال روڈ بھیجوائے جا رہا ہے ٹرافک پولیس راستے بند الوی ایم سی کا صفائی آپریشن مواطل سڑکوں اور گلیوں کی صفائی نہ ہو سکی جگہ جگہ گندگی کے ٹھیر میکلوڈ روڈ سے تافر اٹھنے لگا لوگوں کا گزرنا محال ہو گیا واسا نے بھی شہر میں ڈیس لیٹنگ کا کام روک دیا مشینری دفاتر میں کھڑی کر دی ہائی کھوٹ نے نیپ کو حمدہ شہباز کو گرفتار کرنے سے روک دیا اکتیس نومبر تک زمانت قبل از گرفتاری منظور حمدہ شہباز کے خلاف تین کیسز چل رہے ہیں کل نیپ میں پیش ہونا ہے لیکن گرفتاری کا خدچہ ہے وکیل حمدہ شہباز اگر نیپ کو کوئی معلومات درکار ہیں تو آپ دے دیں عدالت کے ریمارکس نیپ حکام کو نوٹیس جارے ایف بی آر کو مالی خسارے کا بڑا جھٹکا علامہ اقبال ائرپورٹ پر ٹیکس کلیکشن کی مد میں بیس کروڑ سے زائد کا نقصان ائرپورٹ یونٹ میں ڈیوٹی ٹیکس کلیکشن صفر پر چلی گئی عوام پر مہنگائی کے تابر توڑ حملے جاری پیچل پانچ روپے اور ڈیزل شہر روپے سینتیس پیسے مہنگا ہو گیا بیپلز پارٹی نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرادی پیچلی مسنوعات کے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ شہریوں کا پیچل کے اضافی قیمت واپس لینے کا مطالبہ پیٹرول کے بال میں زیادتی ہے جو قیمت بڑی ہے یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے چون ٹریننگ سینٹر پاسنگ آٹ پریڈ تاخیر کا شکار ڈولفین پورس کے ساتھ میں بیچ کی ٹریننگ کو مکمل ہوئے پانچ ماہ کا عرصہ گزر گیا پانچ ماہ بعد بھی تربیت مکمل کرنے والے اہلکاروں کی پاسنگ آٹ پریڈ نہ ہو سکی ڈولفین اہلکار ذہنی پریشانی کا شکار سموک کا خچہ ائرپورٹ پر بھی الارڈ جاری سیویل ایویشن آتھارٹی نے تمام ائرلائنز کو آگہ کر دیا ائرپورٹ پر موجود اسپتال میں عدیات کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم جہازوں کو ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران احتیاطی تدبیر اپنانے کے ہدایت لیس کو نے گریڈ سٹیشنز اور ٹرانسمیشن لائٹس کی دیکھ بھال کا شیڈیول جاری کر دیا قومی ہیلتھ پولیسی ڈیویلپمنٹ کی دو روزہ مشاورتی ورک شاپ کا آخاز پاکستان میں زج کی نوزائدہ بچوں کے مسائل سے شرکا کو آگاہ کیا گیا ڈاکرل یاسمن راشت کہتی ہے نیشنل ہیلتھ پولیسی کی ضرورت ہے بہترین طبی سہولیات فراہم کرنا اوالین تھرچی ہے رائیونڈ میں سالانہ تبلیغ اجتماع فرزندان اسلام کافلوں کی صورت میامد ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات 848 مارڈنز تائیونات سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات سپیشل مانیچرنگ روم اور کینپ آفیس بھی کائیں شہریوں کے لیے بڑی خبر سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمٹس سیکنڈ سیٹر موٹر سائیکل سوار کے خلاف کاروائی میں ایک ماہ کی توسی یکم دسمبر سے سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمٹس سیکنڈ سیٹر کے خلاف کاروائی ہوگی ایک ماہ میں توسی کا مقصد شہریوں کو بھرپور آگاہی دینا ہے سی ٹی او اور ازہر علی کا ونڈے کرکٹ سے ریٹارمنٹ کا اعلان سابق کپتان نے کہا کہ میری اصل پہچان ٹیسٹ کرکٹ ہے مزید ریکارڈ بناوں گا ونڈے سے ریٹارمنٹ کے لیے بہت درسے سے غور کر رہا تھا سرفراز احمد پاکستان کے بہترین کپتانیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے موسیقی